شریعہ شریعہ نامہ گیا لی دنیوات سباپتی مہدے آپ نے مجھے اس مہتپون مہتپون بیل پہ چرچہ کرنے کا جو موقع دیا میں اس کے لئے آپ کا عبار ہوں سباپتی مہدے آج بارت کے اتحاس میں وہ دن ہے سباپتی مہدے آج بارت کے اتحاس میں وہ دن ہے جو گستیاں پنڈیس جوالال نیرو جی کے لیڈی شیب میں کونگریس ہونے کیا اس گستی کا ایک ریکٹیفیکیشن ہونے جا رہا ہے اور ہم سب اس کا سواگت کرتے ہیں بہت سارے لوگوں نے عدیق مہدیا عدیق مہدیا بہت سارے لوگوں نے بہت سارے لوگوں نے بہت سارے بہت سارے لوگوں نے بہت سارے لاکر بہت سارے کو گزیرون پلیز بیٹھ جائیں آپ بھی بیٹھ جائیں بولیں دیجئے پورے چسچا کو میں اتنی طرح سے سون رہا تھا اور بہت لوگوں نے مجھے خوشی ہوا بہت لوگوں نے لداک لے کرگل کے ذکر کیا لیکن میں جاننا چاہتا ہوں کیا واقعی وہ لداک جانتے ہیں یہ لوگ آج تاک بیٹے اکاتر سال سیون ڈکیٹس لداک کو بلکل اپنایا نہیں بلکل پھینکے رکھا وہاں پہ اور وقتاویے دیا وقتاویے دیا اسی صدن میں وہ وہ زمین ہے کٹگڑا ہے جہاں پہ ایک تینکا کا گاس نہیں اٹھتے ہیں ایسے وقتبہ دینے والے کیا لداک کو سمجھتے ہیں کیا لداک کے وشہ سنکریتی کو جانتے ہیں کیا لداک کے بھاشا کو جانتے ہیں کیا لداک کے رہن سہن خان پان وہاں پہ وہاں کے جیوگریفیکل کنڈیشن کلائیمٹی کنڈیشن جو درگم شتر ہے کیا وہ جانتے ہیں یا خالی کتابیں پڑھ کے بول رہے ہیں لداک نے پچھلے سیونٹی ون یئر یوٹی کیلئے سنگرش کیا ہم بھارت دیش کے اٹوٹ انگ بننا چاہتے تھے نائنٹین فورٹی ایڈ میں چار طریقوں پہلا جبن لداک بھدیس ایسوسییشن کے تب کے پریزیڈن نے پنڈی جوالا نیرو جی کو دیا تھا تب کے پردان منتری جی کو کہا کہ لداک کو یا تو اب سنٹرلی ایڈمینسٹریٹیو ایسا کچھ بنائیے یا نیفہ ٹائپ بنائیے یا عیس پنجاب کے ساتھ رکھئے لیکن کسی بھی کنڈیشن میں ہمیں کشمیر کے ساتھ بات رکھئے یہ ہم نے کہا تھا لیکن جن کا سرکار تھا انہوں نے ہمارے سنوائی نہیں کیا جاننے کے کوشش تک نہیں کیا اور کشمیر کے نیچے آج تک ہمارا ڈیولومنٹ ہمارا پولٹیکل ایسپریشن ہمارا پہچان ہمارا باشا لکٹ اگر ہوا ہے تو یہ آرٹیکل تھری سیونٹی آر کانگریس پارٹی ذمہ بار ہے عدیق جی میں ڈاکٹر شما پرسد مکھر جی جیسے ویروں کا کشوک باکولر انپوچی جیسے جیسے مہن بیقتیوں کا تفستان شیوان جیسے جنہوں نے لڈاک کو یہ دشا دیا کہ ہمیں بھارت کے ساتھ رہنا ہے بھارت کے جائے کر کرنا ہے اپنے دیش کے لیے مجھ مٹنے کے لیے تیار رہنا ہے اور آج تک بہت سارے یہاں پہ ہسٹریزی کا ریفرنس دے رہا تھا میں یاد دلانا چاہوں گا چاہو انیس سو پینسٹر کے وار ہو انیس سو اکتر کا ہو یا نائنٹی نائنٹی نائن کا ہو یا انیس سو اتالیس کے قبلے حملہ کہو اتحاس چیک کر کے دیکھئے لڈاکی نے ہمیشہ بلیدان دیا ہمیشہ دیش کے لیے مر منتے کے لیے تیار رہا لیکن درباکے کے بات ہے آج یہاں پہ میرے ساتھی کشویر کے اونیربل میمبر پوچھ رہے تھے درہ تین سو ستر ہٹنے سے کیا کھویں گے میں ایک چیز ضرور کے نہ چاہوں گا ایک چیز ضرور کھویں گے وہاں دو پریوار کا روزی روٹی کھویں گے اور کچھ نہیں کھویں گے صرف دو پریوار کا روزی روٹی کھویں گے اور کشمیر کے بوشیہ اجوال ہونے والا ہے صبابتی مہدے کرگل کے ذکر کر رہا تھا یہاں پہ اور صدن کو میج لیڈ کرنے کے کوشش کر رہا تھا میں کرگل سے چون کیاتا ہوں میں گھر سے کہتا ہوں کرگل والوں نے یوٹی کیلئے ووٹ دیا ہے میں یاد چلانا چاہتا ہوں صدن کو دوہزر چودرہ کے پارلیمنٹری الیکشن میں یوٹی ہمارے لداک کے ٹوپ منفیسٹوں پہ تھا اور لداک والوں نے میجوروٹی نے یوٹی کیلئے ووٹ دیا دوہزر انیس کے الیکشن میں پھر ہم نے یوٹی کو الیکشن منفیسٹوں میں لے کے آیا اور ہم نے دونوں ڈسٹک میں چاہے بودیس کا ہو چاہے مسلم کا ہو دونوں ڈسٹک میں لے کا ہو کرگل کا ہو ہر شطر میں ہر لوگوں کے دروازے پہ جا کے ہم نے لوگوں کو یوٹی سمجھایا یہ کیا ہے اور لوگوں نے بڑی بہومت کے ساتھ آج تک لداک میں جتنا بھی پارلیمنٹری الیکشن ہوا ہے ریکوٹ مرجن کے ساتھ یہ صدن میں مجھے آنے کا لوگوں نے آفتار دیا لوگوں نے نرندر موڈی جی کے سرکار پہ وشواس کیا لوگوں نے اس یوٹی کو سواغت کیا آج کرگل کے بات کر رہے ہیں کیا وہ جانتے ہیں یہ کرگل مجھے اس صدن میں کہنے میں کہ کوئی سنکوچ نہیں ہے تبکہ گھے منتری مانینہ رجنا سنگھ جی اب لے پدا رہے تھے آل پارٹی پارلیمنٹری ڈیلیکیشن جمہو گئے تھے کشمیر گئے تھے اور آپ لے آئے تھے تبکہ ہوم سیکٹری کے ساتھ پورے لداک کے ہر پولیٹیکل پارٹی سے بی جے پی کانگریس پی ڈی پی ان سی لے کے میں کشمیر کی بات نہیں کر رہا ہوں وہاں الگ وطورن ہے میں لے کے بات کر رہا ہوں اور ساتھ ہی ساتھ ہر ریلیجنس اوگنیزیشن کے چاہے لداک بودیس ایسوسیشن ہو انجومن امام ایسوسیشن ہو یا مونو الاسلام ہو کرشن ایسوسیشن ہو ہندو مہا سبہ ہو سب نے ایک ہی آواز میں کہا کہ ہمیں یو ٹی چاہیے رجنات سنگھ جی پوش رہتے اور کیا چاہیے بولو اور ہم نے کہا اور کچھ نہیں چاہیے صرف یو ٹی چاہیے ہم نے یہ کہا تھا آج آج دیکھ جی سننے کے شمتہ رکھئے سننے کے شمتہ رکھئے ابھی تو ٹیلر ہے سننے کے شمتہ رکھئے آپ دیکھتی لیکن اس وقت لیکن اس وقت ایک دور گھڑنا ہمارے ساتھ گھتی آج میں اس صدان کو اوگاد کرنا چاہوں گا تبکہ لے میں آپ کے ان سی کے ڈسٹک پریزیڈنٹ پی ڈی پی کے ڈسٹک پریزیڈنٹ جنہوں نے یو ٹی کے میمورانڈم کو سائن کیا ان لوگوں کو آپ کے کشمیر کے انسٹی اور پی ڈی پی نے وہاں سے پریز ریلیس جاری کر کے اپنے پارٹی سے باہر نکال دیا آج جموکریسی کی بات کر رہے ہیں لوگ لوگ تنترہ کی بات کر رہے ہیں کیا وہ تھے آپ کا لوگ تنترہ لوگوں کا آواز بند کرنا دبے کچھا لے رکھنا یہ آپ کا لوگ تنترہ تھا کیا آج دیکھ جی آج دیکھ جی میں کال گیارہ باجے راج سبا کے چرچہ شروع ہونے سے ابھی تک میں سون رہا تھا بہت لوگوں نے ایکویلیٹی کی بات کیا درہا تین سو ستر جائے گا تو جمہ کشمیر میں ایکویلیٹی نہیں رہے گا یہ ہوگا وہ ہوگا میں صدن سے پوچھنا چاہتا ہوں آپ کے مادیام سے اس صدن میں میں ان کو پوچھنا چاہتا ہوں جو ایسا وقتبا دیتے ہیں آپ نے جب بھارت سرکار سے فنڈ لیتے سمایا جمہ کشمیر لداخ تینوں شتر آپ فنڈ لے کے جاتے ہو جب لداخ میں وکاس کرنے کے لئے آتے ہو تو پورے لداخ کے فن آپ کشمیر میں کھا جاتے ہو کیا یہ آپ کا ایکویلیٹی ہے کیا یہ ہے آپ کا ایکویلیٹی جمہ کشمیر میں دو کیپیٹل ہے ایک سمر کیپیٹل اور ایک ونٹر کیپیٹل میں پٹیکولرلی منشن کر کے میں آپ کو کہہ رہا ہوں دونوں وہاں پہ سیویل سیکیٹریٹ ہے آپ دیٹا کھول کے دیکھئے اس سیویل سیکیٹریٹ میں لداخ کے کتنا ملازم ہے کیا یہ ہے آپ کا ایکویلیٹی اگر آپ تھاؤزن ایمپلوئیز کرتے ہو جوب کرتے ہو جمہ والے تو خیر لار جگڑ کے کچھ لے لیتے ہیں لیکن لداخ والوں کو دس نگریہ بھی آپ نہیں دیتے کیا یہ ہے آپ کا ایکویلیٹی حسنان مسعودی جی یونیورسٹیز کے بات کر رہے تھے میں ان کے ساتھ کانگریس والوں کو یاد دلانا چاہتا ہوں میں کانگریس والوں کو یاد دلانا چاہتا ہوں آپ نے دوہزر گیارہ میں کشمیر میں آپ نے ایک سنٹرل یونیورسٹی دیا جمہو میں ایک سنٹرل یونیورسٹی دیا جمہو والوں نے لار جگڑ کے دیا لایا دیا نہیں لار جگڑ کے لیا لیکن اس وقت میں سٹوڈین یونین کا لیڈر تھا ہم نے جمہو میں جتنے پڑھے کرنے والے سٹوڈین کو روڈ پیلا کے ان کے خلاف کلے پٹی بن کے ہم نے سنٹرل یونیورسٹی کا مانگ کیا لڈاک میں ایک بھی ہائر ایڈوکیشن کے انسٹیٹویشن انہوں نے نہیں دیا کیا یہ ہے آپ کا ایک والیٹی یہ ہے آپ کا ایک والیٹی حال ہی میں یونیورسٹی دیا تو نرندر موڈی جی نے دیا موڈی ہے تو ممکن ہے صحیح میں کارل رج سبا میں کانگریس کے نیتا گلہ پھڑ پھڑ کے کے رہے تھے کہ بھئی لڈاک کے ساتھ کیا ہوگا لڈاک کے ساتھ کیا ہوگا میں جننا چاہتا ہوں عدیقش مہدے آپ کے مدیم سے میں جننا چاہتا ہوں جب آپ دو آزارات میں جمہو کشمیر کے چپ منسٹر تھے آپ نے وہاں پہ آٹھ نیا جسٹک بنایا ہے زیلا چار آپ نے کشمیر کو دیا تو جمہو علوں نے لڑائی کیا تو چار دینا پڑا لڈاک کو آپ نے ایک دسٹک بھی نہیں دیا کیا یہ ہے آپ کا ایکوالیٹی یہ آپ کا ایکوالیٹی ہے آج آپ کہتے ہیں ایکوالیٹی ہمارے باشا لڈاکی بوٹی باشا کہتے ہیں کشمیری آپ نے لیپی نہ ہونے سے بھی آپ نے ریکوگ نیس کیا ایڈس کے ڈول میں ڈال دیا جمہو کے ڈوگری انہوں نے اندولن کیا تو ان کو بھی دے دیا لڈاک کے باشا کو آج تک اپنے ریکوگ نیس کیا کیا یہ ہے آپ کا ایکوالٹی اجیک جی سیکولیرزم اور ڈیموگرافی کے بات کیا جا رہے یہاں پہ میں جاننا چاہتا ہوں جس کشمیری پنڈیتوں کو آپ نے اس درہ تین سو ستر کے میس یوز کرتے ہوئے لات مر کے راتوں رات نکال دیا کیا یہ ہے آپ کا سیکولیرزم یہ ہے آپ کا سیکولیرزم اسی درہ تین سو ستر کو آپ نے میس یوز کرتے ہوئے کال بکتبہ دے رہے گھر سے لداک میں پہلے بہت سنکیہ زیادہ تھا آج مسلم سنکیہ زیادہ ہے میں آپ سوچ کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں یہ آپ نے درہ تین سو ستر کو میس یوز کر کے جمہ کشمیر میں آپ نے بودیسٹ کو ختم کرنے کے کوشش کیا یہ ہے آپ کا ڈیموگرافی کمینٹنگ یہ ہے آپ کے سیکولیرزم ادیش مہدیر یہی جن پریواروں نے میں نہیں کہتا ہوں کہ وہاں پہ شاسن کیا میں کہتا ہوں راج کیا یہی پریواروں نے 1979 میں لداک کو بٹوارہ کیا بودیس میجوروٹی کے ساتھ لے ڈیسٹک مسلم میجوروٹی کے ساتھ کرگل ڈیسٹک اور ہم دونوں بھئیوں کو لڑوائے آج تھا یہ ہے آپ کا سیکولیرزم آج کرگل کے ذکر کر رہے تھے کہے رہے تھے کہ کرگل بند ہے کس نے کہا آپ کو کرگل بند ہے جننے کے کوشش کیجئے میں ہوں لداک سے میں چون کے آ رہا ہوں آپ نہیں آ رہے لداک سے آپ بیٹھئے آپ آرام سے بیٹھئے آپ بیٹھئے بھائی صاحب آج تک آپ لوگوں نے بولا آج ہمارا بولنے کا موقع ہے بوٹھئے بیٹھئے آپ موڈی چسانے بیٹھئے یہ یہ صرف صرف ایک روڈ اور چھوٹا سا مرکیٹ کو کرگل سمجھ بیٹھے بھائی صاحب اگر آپ کو کرگل دیکھنا ہے تو زانسکار جائیے واقعہ مولبک شارگول جائیے آرین بیلی جائیے درسک گرکون دیکھئے سیونٹی پرسن کرگل کے ایریز جو ہے وہاں کے لوگ جو ہے آج اس ڈیسیجن کو ویلکم کرتے ہیں ایچ بیل اس اس بیل کے سمرتھن کرتے ہیں عدیق جی آج یہ وہی بکتوے دے رہا ہے عدیق جی سنیے سنیے موقع دیجئے بولنے کے شمتہ رکھئے میں آپ کے طرح کتابیں پڑھ کے نہیں آتا ہوں لیکن گراؤنڈ کی ریالیٹی محسوس کر کے آج اس ڈیسیج جی کرگل میں کرگل میں جو ابھی کہہ رہا ہے یہ انہوں نے فون کر کے کروا رہا ہے ان کو بھی نہیں پتا ہے وہ لوگ کیا کر رہے ہیں ان کو آپ نے بھوشے کیلئے سوچنا چاہیے ان کے زبان پہ نہیں جانا چاہیے یہ اپنے مفت کے لیے اپنے ہٹ کے لیے کسی کو بھی نہ چاہیں گے بیٹھے بیٹھے سننے کے شمتہ رکھئے آج سے چھے سٹھ ورش پہلے جن سنگ کے سنسطح پک ڈاکٹر شیما پرساد مکھر جی نے انیس سو تیرہ پن میں جو انہوں نے سنگرش لیا ایک دیش میں دو ویدان دو نشان اور دو پردان نہیں چلے گا اور اسی کے سنکلپ میں میں گرب کے ساتھ کہتا ہوں ان کو نہیں پتا لڈاک والوں نے ابھی کیا کیا آج تک دو آزار گیارہ میں آج یہ کہہ کہ ہمارا جنڈہ جا رہا ہے جنڈہ جا رہا ہے بھائی صاحب آپ کا جنڈہ تو لڈاک والوں نے دو آزار گیارہ میں نہ کہا رہا ہے لڈاک اوٹونمس ہیل ڈیولومنٹ کاؤنسل لے نے ریزولیشن پاس کیا دو آزار گیارہ میں جمہو کشمیر کے جو جنڈہ لڈاک اوٹونمس ہیل ڈیولومنٹ کاؤنسل کی چیئرمن ایکزگیٹیف کاؤنسلر جو کیبینیٹ اور ڈپٹے منیسٹر کے رینکے ہوتے ان کے گھری کو لگتا تھا ہم نے اس جنڈہ کو نکارا ہم نے نیشنل ایمبلیم والا وہاں پہ لگایا کیونکہ ہم بھارت دیش کا اٹوٹ انگ بننا چاہتے ہیں یہ ہے لڈاک کیونکہ ہم مانتے ہیں آن دیش کی شان دیش کی دیش کی ہم سمتان ہے تین رنگوں سے تین رنگوں سے رنگ تیرنگا اپنی یہ پہچان عدیق جی بڑے ایرنیکل بات ہے پنچہر الیکشن میں پارٹیسپیٹ نہیں کریں گے اور جب آپ نے کرسی کے بارے آئیں گے تو پارٹیسپیٹ کریں گرانزوٹ ڈیموکریسی نہ ہی آنے دیں گے لیکن اپنے گھر کا روٹی چلنا چاہیے ایسا ویچاردارہ ہم ایکسیپ سویکر نہیں کریں گے اب دیکھ جی جو کچھ لوگ جو میں بار بار دو پریوار کی ذکر کر رہا ہوں یہ پریواریں جو ہے کشمیر کے مددہ کشمیر کے مددہ کشمیر کے مددہ جو ڈنڈورہ پیٹ رہا ہے وہ سمادان چہنے والوں میں سے نہیں ہے وہ اس پروبلم کا اس سمجھ سے ایک پارٹ بن چکے ہیں انگ بن چکے ہیں نشے میں ہے وہ وہ آج بھی سمجھ دی تھی کشمیر تو میرا باپ کا جگیر ہے نہیں رہا نہیں رہا نہیں ہے ہاں دیکھتی میں آنس میں میں آنس میں اس کو کنکلوٹ کرنے سے پہلے میں بھارت سرکار کو دنیویت دینا چاہتا ہوں شری نرندر موڈی جی کو گرہ منتری جی ماننی نیامی چاہ جی کو اور پورے سمجھوگی دل کو اور جن کا دل نہیں ہے لیکن اس بھیل کے اس بھیل کے فیور میں آنے والے ہیں ان لوگوں کو بھی میں لڈاک پورے لڈاک کے نیواسیوں کے اور سے دنیویت دینا چاہتا ہوں کیونکہ آج پہلی بار اس بھارت کے اتحاس میں لڈاکیوں کے سنٹیمنٹ کو ایسپریشن کو سنا جا رہا ہے اس لڈاک کے اس لڈاک کے جو چین چین کے ساتھ پاکستان کے ساتھ سیمائے لگتے ہیں اس لڈاک کے مہتپون کو سمجھ رہے ہیں اس سرکار میں اس بھیل کو ہم ویلکم کرتے ہیں اور ہم ہم ایک آنٹ میں جو لوگ ابھی تک کنفیوز میں ان کو ایک ریکویسٹ چھوٹا سا کرتا ہے دیش کے لیے پیار ہے تو جتایا کرو دیش کے لیے پیار ہے تو جتایا کرو کسی کا انتظار مت کرو گرد سے بولو جائے ہن اب ایمان سے کہو بھارتیا ہے ہم سوابیمان سے کہو بھارت ماتا کی جائے اور ورطمن میں کرو اس بھیل کا سمرتھن بہت بہت دنیا بہت دیکھتے ہیں مانے سدشے مانے سدشے بہت لمبی لوگ سواب شیط سے آتے ہیں اور میں دیکھتا ہوں سدن میں ہمیشہ سار گرد بات کہتے ہیں مانے سدشے میں جانتا ہوں مانے سدشے بہت لمبی لوگ سواب شیط ہے اور نوجوان ہو کر جب بھی سدن میں بولتے ہیں میں نے جب بھی دیکھا اچھا بولتے ہیں ایسے مانے سدشوں کو سب کو اپریشیٹ کرنا چاہیے سب کو اپریشیٹ کرنا چاہیے سب کو اپریشیٹ کرنا چاہیے